اسلام علیکم میں ہوں سیما کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیو کو پسند کیا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ میں نے چڑھایا ہوا ہے یہ ہیں گوار کی پھلیاں یہ پکاؤں گی آج میں اپنے گھر میں سب کو طریقہ آتا ہے کوئی اس کو بوائل کر کے بناتا ہے کوئی کچھی بناتا ہے لیکن میری امی کی گھر تو نہیں بنتی تھی لیکن میری سو سال میں جس طریقہ سے بنتی تھی میں بھی اب اسی طریقہ سے بناتی ہوں کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہے میں بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا یہ پھلیوں کو پہلے میں نے اچھی طرح سے دھولیا تھا کیونکہ اس میں بہت گھاس پھوس لگی رہی ہوتی ہے اس کے بعد میں پانی بوائل کیا پانی بوائل کرنے کے بعد یہ میں نے اس میں ڈال دیئے تقریباً آدھا کلو ہیں ہاف کے جی اس کو میں اتنی دیر پکاؤں گی کہ یہ سوفٹ ہو جائیں سوفٹ ہونے کے بعد میں ان کو نکال کے ٹھنڈا کر لوں گی اور پھر میں آگے آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اتنی دیر میں ہم اپنے گھردی سفائی کر لیتے ہیں بڑھتوں پرہ دھولیتے ہیں اور پھر آگے کا جو بھی کچھ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اس میں ہماری پھلیاں کل رہی ہیں اس لئے میں نے سوچا جلدی سے ہم جھاڑو پوچا کر لیتے کیونکہ پھلیاں زیادہ دیر میں نہیں گلتی ہیں دس سے پندر منٹ لگیں گے ان کو گلے میں اتنے گلیں کی چھنڈی ہوں گی اتنے میرے جھاڑو پوچا ہو جائے گا میرا بچوں کو جان کے بعد میں لیٹسی نہیں ہوں میرا دل چاہتا ہے بس میں کام جلدی سے نفتا لوں زوہر کی نماز سے پہلے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں نہاں دھو کے فریش ہو جاؤں اپنا پورا کام جو ہے میں اپنا کر لوں بس میں جھاڑو لگاتی ہوں اس کے بعد میں پوچا رہا ہوں دونوں روم کی جھاڑو لگائیں گے مانش کی لگائیں گے ہم کوئی بھی چپل نہیں پہنے کیونکہ ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس کمرے میں اس لئے ہم لوگ چپل이 چپل میں نہیں پہنے یہ نستمکہ ہم نکال لیتے ہیں جھاڑو بس اس طرح جلدی سے کر لیتے ہیں سب کام اب کر لیتے ہیں ہم جلدی سے دسٹنگ اپنے دسٹنگ کر کے اور پھر جناب پہنچہ بھی ہو گیا ہے میرا بس دسٹنگ رہا گئی ہمیں دسٹنگ کر کے پہنچہ ہو گیا بس اس پتال میں اپنے پھلیاں جو ہیں ان کو کریں گے ہمیں دسٹنگ کریں جلدی سے اتنی مٹی آگیا ہے اتنی مٹی کہ کوئی یہاں نہیں بس ہم اس کو لگا دیتے ہیں یہ ہماری ہندو ہے اس کو بھی ٹیلی ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی بہت دسٹ ہوتی ہے اب کر لیتے ہیں دوسرے روم کی سفائی روزانہ بھی کریں تو بہت ہی دسٹ ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے سفائی کرنے میں بیچہ کا خانہ بھی سیدھا ساف کر لیتے ہیں میں نے تو سوفوں کے کور اس لیے ہٹا دی ہے کہ اصل میں ہوا کیا وہ سوف ہے کہ ہم میں جو کلر مانگوایا مارون کلر اس میں جب بھی کوئی بیٹھتا تھا پسینے میں آ رہا ہیں بیٹھ رہا ہیں تو پورا کلر جو ہے نا کپڑوں پہ آ رہا تھا ہم لوگ کپڑے دھو کے بھی ڈالتے تھے ہلکے ڈھیلے ہوتے تھے تو ہم لوگ یہیں پھیلاتے تھے کپڑے نا تو جناب وہ پتہ چلا کہ کپڑوں پہ بھی کلر آنے لگا اس لئے میں نے فوراں جو ہے وہ سوفوں کے کور اتار دی ہے میں نے کہا ایسے کور کی ضرورت نہیں ہے جو سب کے کپڑے خراب کرے دیکھیں ابھی دس بجے ہیں اور الحمدللہ میرا جھاڑو پوچا کمپلیٹ ہو گیا ہے بس اب سالن کی طرف چلیں گے پہلے پھلیاں اپنی کر لیتے ہیں اس کے بعد آنے دیکھتے ہیں جو بھی کچھ کرنا ہے دیکھیں پھنیاں بلکل گل گئی ہیں اب میں نے چولا اس کا بند کر دیا ہے میں اس کا پانی جتنا بھی ہے اس کو ڈرین کر دوں گی اور ان کو تھنڈا ہونے دوں گی اتنے میں دھولیتی ہوں اپنے بڑھتان اور پچن کی سفائی کر لیتی ہوں پھلیاں دیکھیں ہماری گل گئی ہیں میں نے ان کو نکال کے ٹھنڈا کر لیا پانی نکال دیا تھا اب ہم اس کے لئے سب سبزیاں اپنا جو مسالہ ہے پیاز لسہ ندرک اس میں میں آلو بھی ڈالتی ہوں بچے ذرا شوق سے لیتے ہیں مجھے بھی آلو پسند ہے تو وہ آلو ڈالیں گے تھوڑے سے ان سب چیزوں کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اور میں پھلیوں کو آپ کو دکھاؤں گی کہ پھلیوں کو ہم اس کی سائیڈوں میں جو تھریٹس ہوتے نا دھاگی ہوتے ہیں اس بوائل کرنے سے وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں تو اب میں جو ہوں وہ ان کے دھاگوں کو پہلے الگ کر لوں گی اور اتنے یہ سبزی کٹوں گی اور پھر جناب پکائیں گے ہم اس کو جو ہے آلو پیاز لحسن ادرک اس کو ہم گریٹ کریں گے لحسن ادرک کو گریٹ کروں گی میں پیاز کو سلائس میں کٹنگ کروں گی اور جب میں اس پر گریٹس الگ کروں گی تو پھر میں وہ آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ ایک ہاتھ سے تو نہیں ہوگا کوشش کروں گی کہ اس کو کسی طریقے سے موبائل کو کسی چیز پر رکھوں اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طریقے سے آلہ کریں گے اتنے پہلے ہم یہ چھیل کے اور کٹنگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ دھاگی جو ہوتے ہیں سائیڈوں کے یہ نکل جاتے ہیں آرہاں ورنہ یہ جب کھائیں گے تو پھر مو میں آتے ہیں یہ تو پھر وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے یہ اس طریقے سے ایزیلی نکل جاتے ہیں جو کچھی ہوتی ہیں میں ان کو کڑنے کی ضرورت پڑتی ہیں لیکن جو پکی ہوتی ہیں ان کے یہ دھاگی اس طریقے سے آرہاں سے نکل جاتے ہیں یہ اس طریقے سے بہت مزیک ہی بنتی ہیں اس میں زیادہ مسالہ وغیرہ تو ڈلتا نہیں ہے بس یہ اس طریقے سے میں سب کو کروں گی ٹائم تو لگے گا مجھے کڑنے میں لیکن وہ مزیک ہی بہت ہوتی ہیں یہ دیکھیں کیسے نکل رہے ہیں بعض لوگ اس کو کٹنگ کر کے ہی بنا رہے ہیں جیسے ہم لوگ سبزی کٹنگ کرتے ہیں اس طریقے سے لیکن میں نے اپنی سسرال میں جو دیکھا وہ ہی بنایا کیونکہ امی کے گھر ہمارے گھر نہیں بنتی تھی یہ نا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیسے بناتے ہیں کیا ہے تو جیسے ان لوگوں نے بنایا میں نے اسی طریقے سے پھر بنایا تو مزیک ہی ہوتی ہیں جو کچھی ہوں گی اس میں دھاگا نہیں ہوں گا یہ دیکھیں کتنا ہلکا سا نکلا ہے اس کا دھاگا بس اسی طریقے سے میں سب کو کر لوں گی اور پھر ہم بنائیں گے میں نے یہ اس کے کتنے دھاگے نکلیں یہ دیکھیں یہ اس کی سائیڈوں میں سے یہ اتنے سارے نکلیں یہ سب کمپلیٹ کر لی میں نے سبزی یہ پیاز بھی اللہ سندرہ کٹ لیا ہے ادھر میں نے یہ آلو بھی اس طریقے سے کٹا ہے میں نے اس کو اب پہلے ہم آلو کو چڑھا دیتے ہیں کیونکہ ہماری یہ گلیویں ہیں پھلیاں تو پہلے ہم یہ مسالہ بھون کے اور آلو چڑھا دیتے ہیں دیکھیں میں نے اس میں پھوٹ ٹی لیسپون ڈالا تھا اور ہاپ ٹی لیسپون ڈالا جب یہ زرہ پراؤن ہو گیا تو میں اس میں ڈال دوں گی اور میں اس میں ہی پیاز ڈال دوں گی اور اب اس میں آیت کر جائیں گی یہاں دھر 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 دی آلو اگر آپ کساوہ ڈالنا چاہیں تو کساوہ بھی ڈال سکیں لیکن دھر 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 دی اور میں اس میں ڈال ہوں گی 1 ٹی سپون 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 اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالے گا یہی والے سپائیسی اور ہم اچھے سے پھون لیتے ہیں اور پھوننے کے بعد پھر میں اس میں آلو جب ہی مسالہ پھون جائے گا اور کچھ بھی ہم اس میں آلو ڈال کریں تھوڑا سا پانے ڈال دیں جب تاکر آلو گل جائے اور اس میں پھلیاں ڈمکے دب بس یہ بھون جائے آلو ڈال ہوگی تھوڑا سا پانے ڈال دیں جب آلو ڈال جائے آلو انکہ میں دھولی ہے ثلیتے ڈال کریں تھوڑا سا پھون کے تاکر آلو پھلیا ہمارے کل گئے ہیں بس اب میں اس پہ یہ پھلیاں جو تھیں وہ ڈال دوں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اور میں پانچمنٹ اس کو بھی دم پہ چھوڑ گے تاکہ جتنے بھی فلیور ہمارے اس کے ہیں سبزی کے ان پھلیوں کے اندر بھی آگئے اچھدار سے ہم مکس کر دیوں گے پانچمنٹ ہم اس کو دم پہ چھوڑ گے کور کر کے اس طرح سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے میں اس کو کور کروں گے اور پانچمنٹ کے لیے دم پہ چھوڑ گے یہ ہماری سبزی جو ہے تہیان ہے ہم آٹا گون لیتے ہیں ابھی تو بچوں کے آنے میں ٹائم ہے لیکن میں آٹا گون کے اس کو ایک فریج میں رک دوں گی جب بچوں کے آنے کا ٹائم ہوگا اس سے پہلے بہم روٹیاں بنا لوں گی آٹا گون لیتے ہیں اس میں میں نے نمک ڈال دیا تھا تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور آٹے کو ہمیں مکس کر کے جائیں گے پس آٹا گون لیتے ہیں کیونکہ ایک آٹ سے پانی ڈالنے جب بڑھتا خراب ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو آٹا گون جائے گا تو دکھاتا ہوں ہمارے کراچی میں کتنی تیز دھوپ نکل رہے ہیں دو تین دن سے اتنا درم موسم ہو رہا ہے بہت تیز دھوپ ہے ہمارے تو چلیں پھر بھی یہ کہ اوپر کا ہے تو ہوا آ جاتی ہے لیکن دوپہ میں اتنا گرم ہو جائے گا کہ لیت اتنا مشکل ہو جائے گا بہت تیز دھوپ ہے بہت تیز دھوپ ہے بہت تیز دھوپ ہی ہو رہی ہی کراچی میں بھی یہ میں نے کہا چلیں آج آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کا بیادر بڑھنا تو بہت اچھا موسم چل رہا تھا کافی دن سے لیکن اب بہت تیز دھوپ نکلتے ہیں چلیں اب ایسا کرتے ہیں روٹی بنا لیتے ہیں بچوں کے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے ہمیں بنا رہی ہیں روٹیاں اس بچے آنے والے اس کے مینے پہ جلدی سے بنا لیں یہ خاص سے اس میں بیلتے ہیں تو نہیں دکھائے جا سکتا الحمدللہ کھانا ہمارا تیار ہو گیا ہے اور لے کے اندر چلتے ہیں اپنے رسم پہ اور کھانا کھاتے ہیں یہ ہے ہمارے سالن کی شکل جو کہ رسم میں بن کے تیار ہوا ہے اب ہم اس کو اندر لے کے چلتے ہیں یہ ہے ہمارے سالن پرکتے ہیں الحمدللہ کھانا ہم نے کھا لیا ہے کھانا بہت مزے کا سالن بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے گا آپ لوگ اس میں آلو نہیں ڈالیں بگر آلو کے بنائیں گے بہت مزے دار بنتی ہیں کھانے کے بعد میں تھوڑا سا باتیں راتیں کی ہیں ام شام ہو رہی ہے بچوں کے لئے چاہے بناتے ہیں کیونکہ بچوں کو کیشن جانا ہے پڑھائیں گے ملے چاہے بان رہی ہے یہ چاہے بان رہی ہے ہمارے چاہے بان رہے ہے اور یہ یہاں پر میں نے اس میں آئل رہ دیا ہے فرائ پین میں آئل کرام ہزا تھا ہم اس میں پہ پڑھر دیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو بہت شوق سے کھاتے تھے اس پر مسالہ چاٹ مسالہ ڈال کے کھائیں بہت اچھے لگتا ہے مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں کچھ اور نہیں ہے چلے بہت شام کے ٹائم دھر میں یہ تھوڑے سے بنا لیں اور کھا لیں تو اچھے خاصا گزارا ہو جاتا ہے اس سے پاپڑ میں نے تر لیا تھوڑے سے مینے پاس یہ والے بھی تھے میں نے یہ بھی تر لیا اور تھوڑے سے یہ والے بھی تھے دونوں تھوڑے تھوڑے سے میں نے پھرائی کر لیا ہوں چائے بھی ہماری پن گئی ہے بس اب چائے کو ہم کپ پہ نکالتے ہیں اور سب بچوں کو دے کے آتے ہیں چائے رہی ہیں بہت مزیقے لگ رہے ہیں حالا کہ میں بغر چاٹ مسالے کے کھا رہی ہوں لیکن پھر بھی بہت مزیقے ہیں آپ چاٹ مسالہ ڈال لیتے ہیں نا اسامہ رامش کو میں نے چاٹ مسالہ بھی دیا ڈال گیا اور کچپ بھی مزیقے لگ رہے ہیں چائے لگ رہے ہیں بس رامش کو دے دیا آپ کے لئے لگ رہے ہیں آپ کھا رہے ہیں نا یہاں چائے سامنے یہ تھا میرا آج کا ویلوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ